نمشکار بہت سواغت ہے آپ سبی کا ٹوٹل ٹی وی میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جو ہے آپ آل چلے شروعات کریں گے روک کریں گے اس وقت کی تمام بڑی اور اہمہ خبروں کیور دلی سواتی مالیوال کی میڈکل ریپورٹ سامنے آئی ہے جوہاں میڈکل ریپورٹ میں چوہرے اور پیر پر چھوٹ کی پشٹی کی گئی ہے کل سواتی مالیوال کا میڈکل کرائے گیا تھا میڈکل چھوہ کب ہوا تھا جس کے بعد اب ریپورٹ سامنے آگئی ہے میڈکل ریپورٹ میں چوہرے اور پیر کی چھوٹ کی پشٹی کی گئی ہے کہ سواتی مالیوال کے چھوہرے پر چھوٹے آئی ہیں ہم کے پیر پر چھوٹ آئی ہے کل یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سواتی مالیوال کا میڈکل چھوہ کب کرائے گیا تھا کیونکہ ویبھف کمار جو مارپیٹ کا معاملہ تھا سواتی مالیوال کے ساتھ اس پر لگتار جو کاروائی ہے وہ کیجواری ہے ویبھف کمار کی تلاشی میں بھی جھوٹی ہے سمیں پولس پریشاشن دستی میں تیناتے لیکن اب جو میڈکل کل کرائے گیا تھا اس کی ریپورٹ سامنے آگئی ہے جوہاں ریپورٹ میں چہرے اور پیار کی چھوٹ کی پشٹی کر دی گئی ہے تو بڑے اپڈیٹ اب تک پہنچا رہے ہیں جوہاں آپ کو بتاتے چلیں سواتی مالیوال کی میڈکل ریپورٹ سامنے آگئی ہے میڈکل کرائے گیا جوہاں سواتی مالیوال کی طرف سے بھی خود بتائے گیا تھا کہ بھف کمار نے لگتار ایک کے بعد ایک ساتھ سے آٹھ تھپڑ سواتی مالیوال کو مارے تھے اس کے بعد سواتی مالیوال کی چھوٹی پہ پیٹ پہ اور کور سے نیچوے کے حصے پر لات ماری تھی جس کے بعد ان کو کافی زیادہ درد بھی ہو رہا تھا اور اتنے زیادہ بار ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی بھف کمار نے جس کے بعد سواتی مالیوال پلستانے گئی اور کمپلین درج کرائی تھی فلحال تب میڈیکل چھوٹی پہ نہیں ہوا تھا لیکن کل سواتی مالیوال کا میڈیکل چھوٹی پہ ہو گیا ہے جس کے بعد آج ریپورٹ سامنے آگئی ہے میڈیکل ریپورٹ میں چھوٹی اور پیر پر چھوٹ کی پشٹی ہوئی ہے بڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے جو آپ کو بتاتے چلے کہ سواتی مالیوال کی میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئی ہے ریپورٹ میں چھوٹی اور پیر پر چھوٹ کی پشٹی ہوئی ہے اور اس کے ساتھی آبادی کی کاربائی پولیس پرشواشن کی طرف سے بھی کی جائے گی کیونکہ ریپورٹ سامنے آگئی ہے اور نسی ڈیو کی طرف سے بھی اخصواتہ اس معاملے پر سنگیان لیا گیا ہے اور اب یہاں پر دوسرا سمن بھی ویبھف کمار کو بھیجا جا چکا ہے پیش ہونے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اچھویت فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں اور زیادہ چھوانکاری لیں گے اچھویت جس طرح سے دیکھیں سواتی مالیوال کا اب جو میڈیکل کل ہوا تھا اس کے بعد اس کی ریپورٹ بھی سامنے آگئی ہے جہاں بتایا گیا ہے سواتی مالیوال کی ریپورٹ میں کہ ان کے چوہرے پر اور پیار پر چوٹ آئی ہے سامنے آئی ہے جو آروپ لگایا جارتے سواتی مالیوال کے اوپر کی مواز کے اندر ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کی گھٹنا نہیں ہوئی ہے وہیں یہ ایک طرف ایمالٹی ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ان کے بوٹی پر کئی جگہوں پر جہاں وہ چھوٹ کے نیسان ہے جس میں وہ سیوی لائن تھانے گئی تھی جب جھگڑا ہونے کے بعد جب انہوں نے پیشی آر کول کیا تھا اس میں پولیس کلوٹ سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ ایمالٹی کروالے جی اگر ساتھی مالیوال اس میں ایمالٹی کرواتے تو کہیں نہ کہیں یہ جو چھوٹ تھے اور بھی گہرے ہوتے یا پھر ان کی سنکھیاں اور بڑی ہوتی لیکن فیلال کو جگہوں پر چھوٹ کی نیسان جو ہے وہ ایمالٹی ریپورٹ میں سامنے آیا ہے وہیں اب اس پر دیکھنا ہوگا کہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے کیا کچھ رییکشن دیا جاتا ہے کیونکہ لگاتار ساتھی مالیوال کو جس پورے ماملے میں آم آدمی پارٹی کی اور سے گھیرا جا رہا ہے اور آروپ لگائے جا رہا ہے کہ وہ بینہ اپوئیمنٹ کے ہی وہ اس پی ایمالٹی کی ملنے کی جب رسطی کرتی جس کے بعد جو ہے اس ایمالٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے حالانکہ ساتھی مالیوال کا جو ایمالٹی ریپورٹ ہے وہ سامنے آیا ہے وہیں راشتر مہیلہ جو آئے گے اس کے اور سے بھی نوٹس دیا گیا ہے اس پورے ماملے میں جو آروپی ہے ویباو کمار آنے پیس ہونے کے لیے ان کے repele آ؞� گیا ہے وہیں دللی پلیس بیچے ہیں اس پورے ماملے میں ایمالٹی کی طلاس میں جو ٹھٹ گئی ہے اکہی ٹیم میں جو وہ طلاس کر رہی ہے حالانکہ ویباو کمار تک ان کے چیزہیں کو ساں کر آیا ہے کیونکہ ان کا جو پہلہ ہے وہ بند ہے حسن کلال اب دیکھنے والی بات یہ ہے ویباو کمار کب تک پولس سے بچ پانٹے ہیں اور کہاں سے پولس انہیں گراء پتا کرتی ہے جی تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا